موسیقی 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 انہوں نے آدھا کی اور ایک بڑے حالانکہ بیالیس گیند باقی رہتے میچ جو ہے پنجاب نے جیت لیا دراصل صدرت کیل راہول جو ہے بے شک رنوں کا امبار لگا رہے ہوں جس طرح سے اورنج کیپ بھی ان کے پاس رہی لمبے سمیں سے لیکن اس کھلاڑی سے میں بہت زیادہ پرحاوی تسلے نہیں ہوا کہ ان کا سٹائک ریٹ اس لیول کا نہیں تھا آپ کھیل رہے ہیں لمبی لمبی پاریاں کھیل رہے ہیں لیکن لمبی پاریوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو باقی کھلاڑی جو آتے ہیں ٹیم میں بلے باز جو ہیں ان پر ریس شوٹ لگانے کا دباب بڑھ جاتا ہے اور اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپننگ جوڑی چلتی ہے میڈل آرڈر چلی نہیں پاتا اور وہی بھارت ان کی اٹنکس کی ہار کا بہت بڑا کارن ثابت ہوا ہے لیکن یہاں اس میچ میں میں سمجھتا ہوں تمام جو گلتیاں کی ہیں انہوں نے اس سے وہ اوپر گئے ہیں دائیٹ دو سو سے اوپر کا ہے بیالیس گندوں پر اٹھانوے رن کی نوٹ آرڈ پاری کھیلی ہے جتنے چوکے لگائے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے چھکے لگائے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھیں گے دیپک چاہر کو انہوں نے نئی بکشا انہوں نے ہیزل وڈ پر خوب چھکے لگائے وہ زیادہ تر جو ان کی دشا تھی نا فائن لیک سوئر لیک اس طرح انہوں نے خوب چھکے لگائے ہیں اور ان کے ٹائمنگ بہت ہی شاندار تھے ان کی پلیسمنٹ بہت ہی شاندار تھی اور میں کہوں گا کہ ان کے سامنے جو بھی بولر آیا اس کے بعد ان کا کانفیڈنس دیکھتے ہی بنتا تھا اور براوو جن پر رن بننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے آج تین وکٹ لیے اور جس طرح کی گینبازی چننے سپرکنگز نے کی یہاں پہ اگر ہم فاؤوڈوپلیسی کے پردرشن کی بات کریں تو چھیتر رن کا یوگدان دیا انہوں نے پچپن رنوں میں اور باقی ان کا ساتھ جو ہے وہ ریتراج گائے کوار نے دیا حالانکہ بہت کم سکور بنا پا ہے لیکن جس طریقے سے یہ میچ ایک آسانی سے جسے کہہ سکتے ہیں پنجاب کنگز نے جیتا کافی وقت کی تھا اور کہیں کہیں ایک جس طرح سے انہوں نے تیزی سے کھیل دکھایا جو رن بنانے کی گتی تھی وہ کافی تیز تھی شاید اسی لیے اتنی ساری 42 گیند باقی رہتے ہی میچ جیت گئے جی ہاں اس کی آپ بڑی وجہ دیکھیں گے دونوں ٹیموں میں ایک ہی کھیلاری تھا جو چمکہ ہے ایسا لگ رہا تھا فارو ڈو پلیسی ورسس کئل راہول کے بیٹ میں کوئی مقابلہ چل رہا ہو فارو ڈو پلیسی اپنی ٹیم میں اکیلے پڑ گئے رن بنانے کے معاملے میں چھتہ رن کے انہوں نے پاری کھیلی ہے پچپن گیندوں پر اور جس طرح سے دو مشکل گیندواز جو تھے عرش دیپ اور روی بشنوئی ان پر جو انہوں نے اپنی پرہارک شمتہ کا پریچہ دیا ہے وہ واسطہ میں قابلے تاریف ہے اور وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو کیل راہول وہ بالکل ہی ون مین آرمی ہو گئے اور یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے ایک بہت اچھا سنکیت ہے ان کا فارم میں آنا میں تو بہت مراج تھا ان کے پردرشن سے کیونکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں رنوں کا امبار لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کی ٹیم نہیں جیتتی اور آپ کا سپیٹ بہت خراب ہوتے ہیں جی بلکل اور اگر ہم یہ گینبازی کی بات کریں تو آج ایک وکیٹ محمد شمی کو دو وکیٹ ارشدیب سنگھ کو ٹیس جارڈن نے بھی دو وکیٹ لیے اور رویج وشنوی نے ایک وکیٹ لیا تو اوورال یہ تو بات تھی آج آئی پیل کے پہلے میچ کی اور شوطان اب بات کرتے ہیں آئی پیل کے دوسری میچ کی جو اب سے کچھ دیر بعد شارجہ میں کولکتا نائی رائیڈرز اور راجستان روائلز کی بیچ ہونے والا ہے کولکتا کے لیے یہ میچ پلے آف کی دشت سے کافی اہم ہے کیا کچھ ہونے والا ہے اس میچ میں بتا رہے ہیں ہمارے سہی ہوگی آنت انجین پریمیر لیگ یعنی آئی پیل کا چودہ ہوا سیزن اب اپنے انتیم چرن میں ہے اب سے کچھ دیر بعد کولکتا نائی رائیڈرز اور راجستان روائلز کی ٹیم اپنے اپنے آخری لیگ میچ کھلنے اترے گی یہ میچ کولکتا کی ٹیم کے لیے مہتوپون ہے کیونکہ KKR کو پلے آف کی ریس میں بنے رہنے کے لیے یہ میچ جیتنا ہی ہوگا ڈلی کیپٹلز چینلائی سپر کنگز اور روائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم پہلے ہی پلے آف میں جگہ بنا چکی ہے انک تعلیقہ میں KKR کے 6 جیت کے ساتھ 12 انکھ ہیں ساتھی اس کا نیٹ رن ریٹ بھی کافی بہتر ہے لیکن اگر مومبائی انڈیانز بڑی جیت حاصل کرتی ہے تو اسے دکت ہو سکتی ہے وہیں راجستان روائلز 13 میچوں میں 5 جیت کے ساتھ 10 انکھ لے کر 7 میں ستھان پر ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کی آج کا دن کس کے نام رہتا ہے آنند شیوستو سپورٹسکین جی ہاں کولکتا کی اوپر منوز صاحب کی نظریں ٹھیکی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے کولکتا کیا پلے آف میں اپنی جگہ پکی کر پائے گی اگر ہم اس پورے پردیکشن پر دیکھیں تو دیکھیں نیٹ رن ریٹ تو بہت ہی اس نے کافی امیدیں اس کو جگہ دی ہیں اور دوسری امید اس کو جگہ دی ہیں فرگوسن نے جو کہ بہت ہی رفتار کے سوداگر مانے جاتے ہیں اچھی کافی ان کی رفتار ہے اور وہ رفتار سے نہ صرف دباب بناتے ہیں بلکہ دوسرے چھوڑ سے جو گین باز بولنگ کرتا ہے اس کو بھی اس کا نشی طور پر فائدہ ملتا ہے اور وہ ٹیم ساؤڈی کی جگہ پر ٹیم میں آگئے ہیں وہیں راجستان رائلز جن کے پاس اب کھونے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے انہوں نے کئی پریوک کیا ہیں لیونگ سٹون کو ٹیم میں شامل کیا ہے لوئس کی جگہ حالانکہ لوئس ایک اچھا سائن راجستان رائلز کے لئے اور کھونکتہ میں صرف ایک بدلاؤ ٹیم میں کیا گیا ہے ساؤڈی کی جگہ فرگوزن آگئے ہیں تو اب یہ بدلے ہوئے سمی کرن کے ساتھ کتنا یہ جو بدلاؤ آپ دیکھتے ہیں منوج کتنا اچھا ثابت ہوگا اور کتنی مدد کرے گا کھونکتہ کے لئے اگر آپ دیکھیں تو فرگوزن ایک ایسے گنباز ہیں جو نہ صرف سی مومنٹ کا اچھا استعمال کرتے ہیں رفتار سے بھی ڈر آتے ہیں اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو پی کرشنا ہے رنوں پر انکش نہیں لگا پاتے تو دباغ بنانے کی جو ان کی رن نیتی رہتی ہے نا وہ کافی اپیوگی ثابت ہوتی ہے اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انتر پیدا کر سکتے ہیں تو یہ چار اوڑوں پر نشت طور پر راجستان روائلز کی نظریں ہوں گی کیونکہ مقابلہ ہے شارجہ میں جو سنجو سیمزن کا فیوریٹ گراؤنڈ ہے جہاں وہ نے آئی پیل میں بہت ہی شاندر پردشن کیا تھا لیکن یہاں کی وکٹ کی پرورتی بلکل الگ ہے یہاں پہلے ننگ کا جو اوسط سکور ہے وہ بھی 136 کے آس پاس ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کافی جو گیند رکھ کر آتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو ایڈزس کرنا سامجھت سے بٹھانا پرستیوں سے بہت مہتپون ہوگا اگر ہم راجستان روائلز کی بات کریں تو کھونے کے لئے زیادہ کچھ نہیں ہے راجستان کے پاس لیکن سمی کرن بگاڑنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ دیکھیں شسوی جائسوال اور جس طرح سے چینئی سوپر کنگز کو انہوں نے ہرائیا آپ دیکھیں جو نیچے کے پائیدان کی ٹیمیں ہیں وہ اوپر کے پائیدان کی ٹیموں کو ہرا رہی ہیں چینئی سوپر کنگز کو راجستان روائلز نے ہرایا سنرائزز ہیدر آباد نے آر سی بی کا کھیل بگاڑا آر سی بی بہت امید کر رہی تھی کہ پہلے دو ٹیموں میں آئیں گی اور اس کے علاوہ کنگز نے سوپر کنگز کا کھیل بگاڑا حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑا اس سے کیونکہ سوپر کنگز گرسے بھی پہلے دو ٹیموں میں اس تھان بنا چکا ہے اور پہلے دو میں ہی رہے گا اور پہلے دو میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس کو اترکت میچ کا ایک لاب ملے گا اگر ایک میچ آپ پلی آف میں ہار بھی جاتے ہیں وہ بھی فائنل میں پہنچنے کا ایک اور موقع ملے گا بالکل تو ایک موقع اور ملے گا اور اب سب کی نگاہیں جو ہیں پہلے میچ کے بعد اب اس میچ پر دوسرے میچ پر لگ گئی ہیں جو شارجاہ میں کلکتہ نائٹ آئیڈرز اور راجستان روائلز کے بیچ اب سے چند سیکنڈز کے بعد شروع ہونے والا ہے اب بات کرتے ہیں مہیلا کرکٹ کی بھارت اور آسٹریلیا کی مہیلا ٹیموں کے بیچ کرارا میں کھیلے جا رہے تین ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ میچوں کی شنکھلا کا پہلا میچ آج بارش کے قرن رد کر دیا گیا میچ روکے جانے تک بھارت نے پندھہ اوور اور دو گین میں چار وکٹ پر ایک سو چونتی سندوانہ لیے تھے اس میں تھی مندھانہ سترہ شفالی ورماتھارا جیمیما روڈیس نے شاندہ راج کھیل کا پردشن کیا تھا ناباد انچاس ان کی پاری کیلی تھی وہیں حرمن پریت کارڈ نے بارہ یاستی کا بھاٹیا نے پندھرن بنائے زیچہ گھوش نے ناباد سترہن کی پاری کیلی آسٹریلیا کیور سے سوفی مولینیو جورجیا ویرہم نے ایک ایک بکر لیے وہیں اشلی کارڈر نے دو اکیٹ لیے امید اگر کافی کچھ کی جا رہی تھی اور کل سے ہی جس طرح سے بھارتی مہلہ ٹیم منوج آسٹریلیا میں پردشن کر رہی ہے اور ہر میچ میں ایک زبردست ٹیم کے روپ میں اُبھر کر سامنے آ رہی ہے اور آج ہنکی بارش نے موسم نے ساتھ نہیں دیا لیکن امید کرتے ہیں کہ ناوکٹوبر شنیوار کو جو اگلا میچ کھیلا جائے گا اس میں ضرور ہمارے کھیلا لیے اپنا دمکھم اور زیادہ بہتر دکھائیں گے جی ہاں دیکھئے پنک بال میچ ہوا ٹیسٹ میچ ہوا بھارت کا پہلا میچ تھا اور جس طرح کا پردشن تھا بھارتی ٹیم کا ہاوی رہی بھارتی ٹیم پوری طرح سے اس مقابلے میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اب یہ ٹی ٹونٹی مقابلہ شروع ہوا جیمیما روٹرکس جنہوں نے انینچہ سرنگ کی پاری کھیلی ہے چھتیس گندوں پر اور بہتی ٹکر کھیلی اور بڑے شوٹس کا انہوں نے انتظار کیا اور جس طرح سے انہوں نے کافی دنوں بعد بڑی پاری کھیلی ہے یہ قابلی تاریخ ہے چودہ میچوں کے بعد وہ کوئی بڑی پاری کھیل پائی ہیں اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوزار انڈیس میں انہوں نے ہاف سنچری بنائی تھی اور اس کے بعد لمبا انتظار کرنا پڑا انہیں حالانکہ ہاف سنچری تو یہ نہیں بنا پائی لیکن یہ مقابلے میں بھارت کی پکڑ کو انہوں نے ضرور مضبوط کر دیا تھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو آسٹیلیا کی جو فیلڈ پیسمنٹ تھی اور وہ بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی کیونکہ تھوڑے سی بکھری ہوئی ٹیم دکھائی دی لیکن یہ کہیے کہ اندر دیفتہ کو کچھ اور ہی منجور تھا اور بھارت مقابلہ جیت نہیں سکا یہی ایک کہیں نہ کہیں ایک ملال ضرور رہ گیا ہے بلکل اور امید جتائی جا رہی ہے کہ جو اگلا میچ نو اکٹوبر کشن ایمارکو کنانا میں ہونے والا ہے اس سمیں موسم بھاگنی امید جتائی ہے کہ موسم ساف رہے گا تو یہ میچ ضرور ہوگا اور بھارتی مہلا کرکٹ ٹیم کے جو حوصلے ہیں وہ اس سمیں پوری طرح بلند ہیں اور اگر ہم ملوز دیکھیں تو ٹیم کی جو پرفارمنس ہیں ان دنوں بہت زیادہ آپ دیکھیں تو بہت ہی مطلب ایک بہترین پردرشن کیا ہے اس پورے دورے میں ٹیم نے جس طرح سے اگر ہم پورے ورڈ کلکٹ کی بات کریں تو جی ہاں بلکل سبیتی مندھانہ دیکھیں سنچوری بنا کیا ان کا پردرشن تھا اس کے علاوہ پندرہ سال پہلے اگر ٹیسٹ میچ ہم دیکھیں تو آسٹیلیا کے خلاف دو کھلاڑی کھیلی تھی بھارت کی وہ اس بار بھی کھیلی ہیں چاہے وہ مطالی راج ہوں چاہے وہ جھولن گوسامی ہوں لیکن جس طرح سے ایک سروانگین کھیل دیکھنے کو ملتا ہے میڈل آرڈر جو ہے وہ شاندھر پردشن کر رہا ہے اور جو لور آرڈر کی جو بیٹرز ہیں وہ بھی شاندھر پردشن کر رہی ہیں تو ایک اکائی کی طرح جب ٹیم کھیلتی ہے تو کوئی بھی آ جائے وہ بھارت کے لیے بہت اوپیوگی ثابت ہوتا ہے اور یہی کچھ آئی سی سی نے سترہ اکٹوبر سے شروع ہو رہے ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ وشکپ دوہزار اکیس کے لیے سولہ امپائرز اور چار میچ ریفری کے نام کی گھوشنا کی ہے آئی سی سی نے بیچ سدسی دلکہ چین کیا ہے ان میں کون کون سے نام شامل ہے بتا رہے ہیں ہمارے سہیوگی اتہر سعید سترہ اکٹوبر سے شروع ہونے والے ٹونٹی ٹونٹی وشکپ دوہزار اکیس کے لیے آئی سی سی نے سولہ امپائرز اور چار میچ ریفری کے نام کی گھوشنا کر دی ہے آئی سی سی نے بیچ سدسی دلکہ چین کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوویڈ نائنٹین مہاماری کے بعد پہلی بار سترہ اکٹوبر سے چودہ نومبر تک چلنے والی سیونٹ کے سبی مقابلوں کے لیے تٹھست امپائر ہوں گے سولہ سدسی امپائر کے پینر میں ایک بھارتی امپائر نیتن مینن کو موقع ملا ہے تو وہیں چار سدسی میچ ریفری میں بھارت کے پور و تیز گینباز جواگل شرینات بھی شامل ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کا پہلا مقابلہ سترہ اکٹوبر کو اومان اور پاپوہ نیو گینی کے بیچ کھیلا جائے گا جس میں بطور امپائر کمار دھرمسینہ فیلڈ پر اتریں گے جو دوہزار انیس ونڈے ورلڈ کپ کے فائنر میں بھی میدانی امپائروں میں سے ایک تھے وہیں ان کے ساتھ نیوزیلینڈ کے کرس گیفنی بھی ہوں گے اس مقابلے میں رنجن مدوگلے میچ ریفری ہوں گے جبکہ ریچرڈ کیٹل بورو ٹی وی امپائر اور احسان رضا چوتھے عدی کاری ہوں گے ٹی ٹونٹی وشو کپ سترہ اکتوبر سے اومان اور یو اے ای میں شروع ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے جس میں کوالی فائر اومان میں کھلے جائیں گے جبکہ سپر ٹولو وچران کے مقابلے یو اے ای میں کھلے جائیں گے بی سی سی آئی کے پاس ٹورنمنٹ کی میزبانی کا عدی کار ہے کیونکہ پہلے بھارت میں کھلا جانا تھا بھارت میں کوویڈ نائنٹین کی استطیق کے قارن اسے کھاڑی دیش میں استحانانترت کر دیا گیا تھا اس میگا ایوینٹ کا فائنل چودہ نیومبر کو کھیلا جائے گا اور ویسٹ انڈیز اس وقت موجودہ چیمپئن ہے اتہر سعید سپورٹس کین جہاں بہت کم دن رہ گئے ہیں منوش سترہ اکتوبر سے ٹونٹی ٹونٹی کیکٹ وش کپ شروع ہو رہا ہے تو اسے لے کر جو آفیشلز ہیں جو ریفریز کی اگر ہم بات کریں امپائرز کی بات کریں سارے فائنلائز ہو رہے ہیں اور دیرے دیرے ٹیمز کے بیچ میں بھی مومنٹم آنے والا ہے بیاس مہر شروع ہونے والے ہیں اور پورے کرکٹ فانز کی جو نظریں ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں دیکھیں جس طرح سے انگلینڈ میں آسٹیلیا میں میچ ریفری امپائرز ان کے سنکھیاں بڑھ رہی ہے ایلیٹ پینل کے امپائر بڑھ رہے ہیں یہاں پر نیتن مینن اور شرنات یہ دو نام اوبر کر سامنے آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آنے والے سمیں میں زیادہ ریفری زیادہ امپائرز بھارت سے نکلیں گے ایلیٹس طرح کے تو اس کا ایک منوگینک دباب دوسری ٹیموں پر بھی پڑے گا اور جدی آپ کے پاس امپائرز اور ریفری بہت کم ہوتے ہیں خاص کر امپائر ایلیٹ پینل بہت کم ہوتا ہے تو اس کے کئی بار بہت زیادہ سکراتمک پروہاب دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن یہ بات آپ کو بڑی عویہمارک لگ سکتی ہے میری لیکن بہت پیکٹیکل بات ہے یہ بات کرتے ہیں کشکی کی اولمپین انشو ملک نے نوروے میں وشو کشتی چیمپنشپ دوہزار اکیس میں محلاؤں کے ستاون کلوگرام ور کے فائنل میں جگہ پکی کرتے ہوئے پدد بھی پکا کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے محلاؤں کشتی میں اتحاس بھی رج دیا ہے انشو وشو چیمپنشپ کے کسی بھی ورگ کے فائنل میں جگہ بنانے والی پہلی محلاؤں بھارتی رسلر ہیں اس سے پہلے پانچ بھارتی کھلاڑیوں نے کانس پدک جیتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان کی اس اتحاسی سبھلتا پر ہمارے سہیوگی آنند کی یہ رپورٹ ٹوکیو اولمپیان انشو ملک نے نوروے کے اوسلو میں وشو کشتی چیمپنشپ دو ہزار اکیس میں محلاؤں کے سنتاون کلوگرام بھار ورک کے فائنل میں جگہ بناتے ہوئے پدک پکا کرنے کے ساتھ ہی اتحاس رچ دیا ہے یہ ایک مہتپون اپلبدی ہے کیونکہ یہ وشو چیمپنشپ میں کسی بھی ورگ کے فائنل میں جگہ بنانے والی پہلی محلہ بھارتیے ریسلر ہیں دو ہزار بارہ میں گیتا فوگاٹ دو ہزار بارہ میں ہی بابیتا فوگاٹ دو ہزار اٹھارہ میں پوجہ ڈھانڈھا اور دو ہزار انیس میں ونیش فوگاٹ نے وشو چیمپنشپ میں کانسے پدک جیتے تھے فائنل میں انشو کا مقابلہ امریکہ کی ہیلن میرو یولیس سے ہوگا اس سے پہلے کل سمی فائنل میں انشو نے یکرین کی سولومیا کو یارہ شونے سے مات دی حالانکہ انسٹھ کلوگرام بھارورت کے سمی فائنل میں سریتا کو بلگاریا کی پہلوان سے ہار کا سامنا کرنا پڑا سریتا کے پاس اب بھی کانسے پدک جیتنے کا موقع ہے آنند شیباستو سپورٹسکین جہاں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پانچ بھارتی کھلاری ہیں چاہے وہ گیتا کی بات کریں بابیتا پوجا وینیش یا ہم الکا کی بات کریں ان سبھی نے کانس پدک جیتے ہیں لیکن منوچ اب جبکہ آج رات میں یہ مہرڑا ہی مہتپون میچ ہونے والا ہے کیا کچھ لگتا ہے کوئی کیا ہونے والا ہے دیکھیں امریکہ کی ہیلن موریلیسز جو ہیں دوزار سولہ کے ریو اولمپک کی کولڈ میڈلیسٹ ہیں ورلڈ چیمپئن بھی رہی ہیں یہ وہی پوجا گھانڈا ہے جنہوں نے ہرایا تھا ہیلن موریلیسز کو اب جب پوجا ہرا سکتی ہیں تو بھئی انشو بھی ہرا سکتی ہیں ہم آف دا پہلے جب کارشکرم کے پہلے ڈسکس کر رہے تھے آپ نے بتایا تھا کہ ہیلن کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا یہ فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے آپ نے ان کے کھیل کو کافی قریب سے کور کیا ہے کئی سارے ایونٹس میں کتنی بڑی بڑا مقابلہ یہ ہونے والا ہے کتنی بڑی پتیدوندی ہیں وہ دیکھیں بہت بڑی پتیدوندی ہیں ان کا جو لیگ اٹیک ہے اگر آپ تکنیکی پکش کی بات کریں بہت ہی اعلیٰ درجہ کا ہے اور اب تو انہوں نے جو میں نے باؤٹ سن کے دیکھی ہیں اپر باڈی اٹیک بھی ان کے بہت شاندار ہیں لیکن سٹینٹ کے ماملے میں طاقت کے ماملے میں مجھے لگتا ہے انشو ان پر بھاری اڑتی ہیں اور وہی کچھ اگر انہوں نے یہاں پر کر دکھایا تو ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں ان کو دیر نہیں لگے گی لیکن اس کے لیے انہیں لگاتار اٹیک کرنے ہوں گے کاؤنٹر اٹیک کرنے ہوں گے اور تب ہی وہ ہیلن کو پسٹ کر سکتی ہیں اگر انہوں نے ہیلن کو موقع دے دیا تو اپر باڈی اور لگ اٹیک دونوں میں وہ سے دست ہیں جی بلکل تو امید کرتے ہیں کہ آج کا دن انشو ملک کے نام ہوگا مالے میں سیف فٹبال چیمپئنشپ کے دوسرے میچ میں آج بھارت اور شننکہ کے بیچ میچ گول رہی دراؤ پر سماپت ہوا اس سے پہلے بھارت نے بانگلہ دیش کے ساتھ بھی ایک ایک سے دراؤ کھیلا تھا دو میچ ہو گئے ہیں ملوش لیکن دونوں ہی دراؤ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ بہت بڑا جھٹکہ ہے میں تو کہوں گا بھارت کے لئے اور یہاں سنیل چھتری جیسے کھلاری اگر الگ تھلگ دکھائی دیں اور ایک ٹیم ٹیم کپوزیشن اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن آپس آپسی تالمیل کی کمی دکھائی دی اور دوسرے ہاف میں حالانکہ کچھ ایک اٹیک ضرور دیکھنے کو ملے ہیں لیکن وہ اگر آپ اسے انجام تک نہیں پہنچا پائیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا لیکن شرلنکہ کی مارکنگ بہت ہی آلہ درجے کی صبح چیز سجان اور کچھ ایک کوشش ضرور ہوئی ان کی طرف سے لیکن اس کا پرنام نہیں نکل پایا شوطان آپ سمیں انمتی نہیں دے رہا کہ ہم کچھ اور خیل خبروں پر چرچہ کریں منوش تمام خیل خبروں پر آپ نے ہم سے چرچہ کی آپ کا بہت بہت دھنواد اور آبھار دھنواد شوطان کل شام ساتھ بچ کر بیس سنت پر دوبارہ منعباد کی وعدے کے ساتھ اتاسم دیجئے اپنی ہوسٹ اور دوسرے دھارسنے کو تب تک کیلئے نمسکات شن